مرزا ندیم بیگ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دیگر ممالک کی خبریں شامل ہوتی ہیں آج سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین میں کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق ہے سپین میں بابا کے دوران کوویٹ کا شکار ہلاکتوں کی کل تعداد سمتالیس ہزار چھسو چوبیس تک پہنچ گئی اور کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ تیس ہزار پانچ سو پچھتر ہو گئی سپین میں کرونا وائرس سے دو سو اسی نئی اموات ریکارڈ کی گئی جبکہ پوز میڈر میں کرونا وائرس کے بائی سو نئے کیسز ریکارڈ ہوئے اور تیرہ اموات بھی رپورٹ ہوئی گران کناریہ میں کار کے حاصل کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک ہو گئے منگل کو ندی کے کنارے کھائی میں گرنے والی کار میں ایک ہی خاندان کے چار افراد شکار تھے حاصل قدر شکرید تھا کہ گاڑی میں موجود تمام افراد میں سے کوئی بھی نہ بس سکا ہلاک ہونے والوں میں ایک باپ اور اس کی تین بیٹیاں شامل ہیں یہ لاس پالما کے رہائشی تھ سپین کی نیشنل پولیس نے ایک گروہ کو پکڑ لیا ہے جو کناریہ جزائر پر پہنچنے والے تارکین وطن کو غرناطہ لے جا کر ان کی پادرانومنت کرواتا تھا یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ کناریہ ائرپورٹ کے ذریعے پہنچنے والے امیگرنٹ بھی اسی گروہوں کی فرام کردہ جالی دستاویزات پر پہنچتے تھے پولیس نے غیر قانونی طور سے کناریہ پہنچنے والے سولہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے ان میں سے دو کرونا وائرس کے پوزیٹیو کیسز بھی ہیں جو والنسیا میں اترنے کی کوشش کر رہے تھے والنسیا میں ایونیدہ مال باروسا گھر میں آگ لگنے کے نتیجے میں ایک تین سالہ بچہ دم توڑ گیا جبکہ اس کی ماں اور دو کم عمر بھائی شدید زخمی ہو گئے نیشنل پولیس کے مطابق والنسیا کے ایونیدہ مال باروسا میں ایک گھر میں واقع آگ لگ گئی جس سے تین سال کا ایک بچہ انتقال کر گیا یہ آگ جمعہ رات کی سپہر کو لگی تھی مقامی پولیس اور سیول گارڈ کی مشترکہ کوششوں سے ٹرینوں کو نقصان پہنچانے اور ان پر گرافتی آرڈ سے نقش و نگار بنانے والے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان نے علیکانتے اور مورسیا میں ٹرینوں کو دس ہزار تین سو یورو کا نقصان پہنچایا پولیس نے چاروں ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے سپین کے شہر پونتے بیردے میں دو ہزار پندرہ میں سابق وزیر آزم ماریانو راخوی کے چہرے پر گھنسا مارنے والے بائیس سالہ نوجوان آندریس کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا ہے اس پر الزام ہے کہ اس نے ایک بار میں موجود ایک شخص پر حملہ کیا اور یہ شخص دو سیاسی جماعتوں ایتا اور بلدو کی حمایت کر رہا تھا اور اس کے لیے نعرہ بازی بھی کر رہا تھا یونان حکومت نے چودہ دسمبر سوار سے چھوٹی موبائل کی دکانیں کھولنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن نہ کھولنے کے برابر دکانوں کے اندر کسٹمر نہیں جا سکتا جو کسٹمر کو چاہیے وہ دکاندار کو میسج یا کال کر کے بتائے گا اور دکاندار وہ چیز لاکر باہر دے گا سوار سے یونان حکومت نے ہیر ڈریسنگ سینٹر کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے صبح ساتھ بجے سے رات نو بجے تک ہیر سیلون پر جانے سے پہلے کال کر کے ٹائم لینا لازم ہوگا بریکزٹ کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان ڈیل تیہ کرنے کی ڈیڈ لائن اتوار کو ختم ہو رہی ہے لیکن اب بعض معاملات پر اتفاق رائے نہ ہونے کے سبب یورپین لیڈر اور وزیر آزم بورس جانسن نے متنابہ کیا ہے کہ نو ڈیل امکانات پڑ گئے ہیں ڈیل نہ ہونے کی صورت میں 31 دسمبر سے برطانیہ اور یورپی یونین کی راہیں جدا ہو جائیں گی اور متعدد شہاہ کی درامت پر ٹیکس لگ جائیں گے امریکہ میں فائزر اور بائیو اینڈ ٹیک کی کرونا ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے جمعہ کی شب امریکی محکمہ برائے عدویات و خوراک کی جانب سے جرمن ادارے بائیو اینڈ ٹیک اور امریکی ادارے فائزر کی مشترکہ کرونا ویکسین کی استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے صدر ٹرمپ نے اسے ایک طبی موجزہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ویکسینیشن کا اول عمل 24 گھنٹوں میں شروع ہو جائے گا امریکہ میں کرونا کے بائیس مجموعی طور پر حلاکتیں تین لاکھ سے زائد ہو گئی ہیں عالمی وبا کرونا وائرس سے پاکستان میں تین معروف ڈاکٹر سمیت مزید پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ تین ہزار سنتالیس نئے مریض سامنے آگئے برطانیہ میں کارنٹینہ کی مدت کو چودہ روز سے کم کر کے دس دن کر دیا گیا ہے برطانیہ کے چاروں چیف میڈیکل آفیسرز نے نئے کیسز کے حوالے سے دستیاب عداد و شمار کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس کے بعد کرونا وائرس مصبت والے شخص سے رابطے میں رہنے والے کو صرف دس دن کے لیے تنہائی اختیار کرنا ہوگی موسیقی لندن میں سکھ برادری کے اپنے ملک کے کسانوں سے زہر ایک جہتی کے لیے کیے جانے والے احتجاجوں کے باعث بھارتی ہائی کمیشن کا کنٹرول آسکارٹ لینڈ یارٹ نے سنبھال لیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق احتجاج کے باعث مظاہرین کی جانب سے بھارتی ہائی کمیشن کی امارت پر دھاوا بولنے کے خدشے کے پیشن ازر سکورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سات کروڑ آٹھ لاکھ نو ہزار دو سو پیسٹھ دک جا پہنچی ہے جبکہ اس موسی وائرس سے ہلاکتیں پندرہ لاکھ نوے ہزار چار سو نینانوے ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں ایک کروڑ نینانوے لاکھ بیاسی ہزار سات سو چالیس مریض ہسپتالوں کارنٹینہ سینٹرز میں زیر علاج اور گھروں میں آئی سولیشن پر ہیں جن میں سے ایک لاکھ چھ ہزار چھ سو چونتیس کی حالت بہت ہی خراب ہے جبکہ چار کروڑ بانوے لاکھ چھتیس ہزار چھپیس کرونا مریض سے تیاب ہو چکے ہیں یورپی یونین کی ایوییشن سیفٹی ایجنسی ای ای ایسے نے پاکستان سے متعلق اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے جس کے بعد قومی ائرلائن کے ساتھ ساتھ نیچے ایرلائنز پر بھی پابندی کا خطرہ منڈلا رہا ہے پاکستان ایرلائنز پائلیس اسوسییشن پالپا کے نائب صدر بنجرانی نے کے مطابق ای 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 نے پاکستان کا درجہ کم کر دیا ہے ایجنسی پاکستان میں سیفٹی منیجمنٹ سسٹم کے حوالے سے فکر مند ہے اور دو آزار انیس سے متواتر کئی مرتبہ وارننگ بھی جاری کی گئی جس پر پی آئی اے عمل کرنے میں ناکام رہا جرمنی میں گزشتے چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے تقریباً تیس ہزار نئے کیسز سامنے آگئے جو ایک نیا ریکارڈ ہے رابرٹ کوخ انسٹیوٹ نے جمعہ کو یہ عداد و شمار جاری کرتے ہو بتایا کہ اس سے قبل کسی ایک دن میں کرونا کا شکار ہونے والے افراد کی زیادہ سے زیادہ تعداد تائیس ہزار چھے سو کے قریب ہے ایک دن میں پانچ سو اٹھانوے افراد کی ہلاکتیں بھی رپورٹ کی گئی جو اس وبا پھوٹنے کے بعد کسی ایک دن میں جرمنی میں ہلاکتوں کی بھی سب سے بڑی تعداد ہے جرمنی میں کووڈ نائنٹین کے استعمال آئندہ برس جنوری کے حوائل سے شروع ہو جائے گا البانیا میں گدی کے دودھ کی طلب میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے میڈیا کے مطابق گدی کے دودھ کے حصول کے لیے باروں پر شہریوں کی کتارن لگ جاتی ہے کیونکہ مقامی افراد اس دودھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ویٹامین سے برپور ہوتا ہے اور انسان کے مدافعیتی نظام کو مضبوط بناتا ہے البانیا میں گدے کے دودھ کی فی لیٹر قیمت پچاس یورو کے لگ بگ ہے یعنی پاکستانی ساڑھے نو ہزار روپے بنتے ہیں ایسے ملک میں جہاں آست آمدنی چار سو یورو ہے وہاں یہ قیمت بہت زیادہ ہے لیکن کرونا کے خوف کے سبب گدی کے دودھ کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ناظرین محترم یہ ایک مقامی خبر ہے کہ جمعہ ہفتہ رتوار کو اپنے شہروں سے غیر ضروری طور پر دوسرے شہر جانے پر پابندی برقرار ہے اس طرح رات دس وجہ سے صبح چھے وجہ تک کا کرفیو بھی جاری ہے اور یہ پابندیاں کرسمس کی چھٹیوں کے دن میں بھی برقرار رہیں گی لہٰذا لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلنے سے اعتراض کریں اور ویکنڈ کے اوپر جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں بھی احتیاط برتے کیونکہ آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ چیک ہو سکتے ہیں تو ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا اور آپ سے ایک مشورہ بھی جو ہے وہ مجھے لینا ہے اور یہ بہت سے دوستوں کی طرف تقاضہ آ رہا ہے کہ ہمیں اس خبروں کا جو ہے وہ دو سیگمنٹ کرنے چاہیے ایک خالصتا جو ہے وہ سپین کی خبروں سے متعلق ہو اور دوسرا جو ہے وہ دنیا بھر کی اور یورپ کی خبروں سے متعلق ہو تو اس میں مجھے آپ سے مشورہ یہ درکار ہے کہ کیا ایسا کرنا جو ہے وہ بہتر ہوگا اور اس میں آپ کا تعاون جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا جیسے کہ اب ہے تو اس کے بارے میں ذرا میری رہنمائی ضرور کیجئے گا کہ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ سیگمنٹ جو ہے اس کا ڈیوریشن کم ہو جائے گا اور دو سیگمنٹ جو ہے موجودہ وقت کے مطابق جو ہے وہ آدھے آدھے ہو جائیں گے تو یہ سمیلے کے ساتھ آٹھ منٹ کا ایک سیگمنٹ بنے گا تو اس میں یہ جو ہے اپنے مشورے سے ہمیں ضرور نوازیے گا ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ کمنٹ بکس اس کے لئے حاضر ہے اور آپ کے مشورے کا میں انتظار منتظر رہوں گا تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ میں ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے پروگرام نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ موسیقی